بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی ایزی ریسپی ہے بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ گھر پہ اس کو بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اس کا اچھا کلر آیا ہے کتنا زبردست لگ رہا ہے چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ذرا بڑے برطن میں میں چار کپ میدہ لے رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں جتنا آپ نے لینا ہے اس حساب سے پھر آپ جو ہے باقی ساری چیزوں کی قوانٹیٹی جو ہے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھیں چار کپ میدہ جا رہا ہے اس کے اندر پہلے ہم ڈرائی ڈگریڈینٹس ڈال دیتے ہیں اب سے پہلے ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک جائے گا اس میں ٹو ٹی بل سپون جو ہے وہ ہم سگر ارڈ کریں گے چینی ڈالیں گے اس کے اندر اب اس کے اندر ٹی ٹی بل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل جائے گا آپ اس کے اندر آئل بھی ڈال سکتے ہیں آلیف آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائے سے آپ جو بھی ڈالنا چاہے ہیں یہ میں نے ایک پیکٹ جو ہے وہ انسٹنٹ ایسٹ کا ڈال دیا ہے اس میں تقریباً ٹو ٹی بل سپون جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ایسٹ کے ہوتے ہیں جو کہ اتنے مہدے کے لیے کافی ہوتے ہیں اب اس میں ٹو ایکس جائیں گے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ دودھ ہے میں دودھ کے ساتھ دودھ نیم گرم ہے اس کے ساتھ گوند رہی ہوں اس کو آٹے کو اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے یہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے گا بہت زیادہ لیکن جیسے جیسے آپ اس کو گوند دے جائیں گے تقریباً پانچ سات منٹ تک گوندیں گے تو یہ دیکھیں ہاتھوں کے ساتھ سے یہ ختم ہو گیا ہے چپکنا اور اس نے برطن کو بھی چھوڑ دیا ہے یہ جب بلکل سموت ہو جائے گا تو اس کا پیڑا بنا کے ہم اس کو اوپر آئل لگا کے اور پین کو بھی گریز کر کے ڈھک کے رکھ دیں گے اب یہ پین لیا ہے ایک اس کی جو چکن جو ہے وہ بنانے کے لیے جو اس کی ٹاپنگ میں استعمال ہوگا تری ٹیبل سپون آئل کے لیے ہے فلیم آن کر لیتے ہیں اب اس کے اندر تقریباً دو جو ہے وہ درمیانے سائز کے ہم نے پیاز جو کٹ کے وہ لے لیے یہ دو درمیانے سائز کے پیاز اس کے اندر جائے گے اس کو ہم تھوڑا سا سوٹے کر لیں گے بہت زیادہ اس کو براون نہیں کرنا ہے بس پیاز کو زرہ نیرہ بھی کرنا ہے پیاز زرہ سا وائٹ سا ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر وان ٹیبل سپون جو ہے لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اب لیسن کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے لیسن کی بہت اچھی جو ہے وہ کشبو آ رہی ہے لیسن تھوڑا سا سوٹے ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم چکن ایڈ کریں گے دیکھیں لیسن تھوڑا سا فرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس تقریباً آٹھ سو گرام جو بولنیس ٹکن تھا وہ تھا میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا ہلکا سا پانی چھوڑنا شروع کریں گا تو پھر ہم اس کے اندر سپائسز ڈالیں گے یہ تقریباً فور ٹیبل سپون ہے وہ ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے یہ تین بڑے کھانے کے چمچ جو ہیں وہ چکن تکہ پاوڈر ہے چکن تکہ مسالہ پاوڈر وہ جائے گا اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ اس کے لئے چکن تکہ مسالہ جو ہے وہ ہی کافی ہوتا ہے اس میں ایکسٹر سپائسز ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑھتی یہ اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون سرکہ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سویا ساس ہے ون ٹیبل سپون چلی ساس ڈال دیں گے اب تقریباً ون ٹی سپون جو ہے وہ اس کے اندر ہم اور ہی گانوں شامل کریں گے اور ہی گانوں سے اس کا ٹیسٹ اور اس کا آرومہ اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے یہ بلکل اس کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت مزا آئے گا اور بہت ایزی ریسپی ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم لی لگتا آپ جلدی جلدی اس کو گھر پہ بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کا پانی ڈرائے ہو گیا یہ دیکھیں اور اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے اس کو دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تقریباً دو تین منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں بلکل تیار ہے ہمارا چکن اب ہم اس کی ڈو کی طرف چلتے ہیں دوبارہ فیزا کی ڈو کی طرف یہ دیکھیں ہماری جو ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ڈو رائیز ہو گئی ہے اس کی ائر نکال لیں گے یہ اس کا سائز دیکھیں تقریباً ٹرپل ہو گیا ہے اس کو اس کی ائر نکال کے اس کو اچھی طرح سے گودھ لیں گے دو تین منٹ تک اس کو اچھی طرح سے گودھ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح آپ اس کو ہاتھوں کے ساتھ مسل لیں اس طرح سے فیزے کی جو ڈو ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے بہت سافٹ بنتی ہے اب اس ڈو کا جو ہے وہ ہم دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ڈو بنی ہیں یہ دودھ ڈالنے سے بہت اچھی اور سافٹ ڈو بنتی ہے آپ بھی پانی کی جگہ پہ نیم گرم دودھ ڈالا کریں اس کے اندر اسے بہت سافٹ پیزہ کی ڈو بنتی ہے یہ پیزہ کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے یہ چار کپ میدہ تھا تو اس کے میں دو ایکسٹر لارج جو ہیں وہ پیزہ بناوں گی اس کے پیڑے جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں دوبارہ سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب اس کی دو پیڑے جو ہیں وہ میں نے کر لی ہے اس کی روٹی میں شروع کرتے ہیں میرے پاس بڑے سائز کا جو ہے وہ پیزہ پین ہے تو اس حساب سے پھر میں اس کی جو روٹی ہے وہ بیل لوں گی اس کے سائز کے حساب سے یہ دیکھیں اس کا جو ٹھکنس ہے وہ اس کی چیک کریں اس میں نہ بہت زیادہ یہ روٹی موٹی ہے نہ بہت زیادہ پتلی ہے زیادہ موٹی روٹی بھی اچھی نہیں لگتی یہ پین کو ہم گریز کر لیں گے آئل کے ساتھ پین گریز ہو گیا ہے اب اس روٹی کو ہم پین میں شفٹ کریں گے یہ آرام سے اٹھا کے یہ دیکھیں اس کے اندر تقریبا یہ پوری آگئی ہے اس کے کناروں کو تھوڑا سا ہم نے ایسے اس طریقے سے دبانا ہے تاکہ جو چیز ہے وہ ملٹ ہو کے تو وہ باہر نہ نکلے اور اس کا اچھا سا جو ہے لوک اس کی اچھی سی آئے یہ صحیح ہوگی اب اس کے اندر ہم فوک کی مدد سے جو ہے وہ پنچ کر لیں گے اس کو ڈو کو تاکہ اس کی ایر نکلتی رہے دیکھیں دیکھیں ڈو تیار ہے اب اس کی اسیبلنگ کر لیں گے ہم اس کے ٹاپنگ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اب اس کو تین میں ڈال کے تو دس منٹ کے لیے آپ رکھ لیں تاکہ تھوڑا سا یہ اس کو ریسٹ مل جائے ڈو کو دس منٹ ہو گئے تھے تو اب میں اس کے اوپر پیزا ساوس لگا رہی ہوں پیزا ساوس بھی ہوم میڈ ہے لیکن یہ میرے پاس بنی ہوئی تھی اس لیے میں یہ لگا رہی ہوں انشاءاللہ میں آئندہ جو ہے وہ اس کی ریسپی جو ہے پیزا ساوس کی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ پیزا ساوس جو ہے یہ لگا لیں گے اس کے اوپر اچھی طریقے سے کوئی جگہ رہے نہ جائے تاکہ ہر جگہ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک جیسا ہو پیزا ساوس لگ گئی ہے اب اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے یہ میرے پاس مازریلا چیز اور چیڈر چیز جو ہے وہ ایکول کونٹٹی میں جو ہے وہ مکس کی ہوئی ہے کرش کر کے یہ میرے پاس ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی چیز اب زیادہ جتنی چیز زیادہ ڈالیں گے یہ اتنا ہی اچھا بنے گا اس کے لک بھی اچھی آئے گی اور کھانے میں بھی یہ بہت مزے کا لگے گا یہ دیکھیں کافی ساری چیز ڈال دی ہے میں نے اب جو ہم نے چکن بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے چکن کی کونٹٹی بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ چکن لوڈڈ پسند ہے تو آپ زیادہ چکن ڈال لیں کم پسند ہے تو کم ڈالیں چکن تقریبا ڈال گیا ہے اس کے اوپر چکن ڈال لے کے بعد اس کے اوپر پھر دوبارہ سے چیز ڈالیں گے تاکہ اوپر سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا سا آ جائے اس کی لکس زبردستی ہو اس کے اوپر چیز ڈال گئی ہے تقریبا اب ہمارے پاس جو ہے وہ کٹی ہوئی شملا بیٹس جو ہے وہ پڑھی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے وہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو جولٹ پٹنگ میں کٹنے چاہے تو اس طرح کٹ لیں اگر چھوٹے سائز میں کٹنا چاہے تو چھوٹے سائز میں کٹ لیں اس کے اوپر اسیمبل کر دیں اچھی طرح سے یہ میرے پاس یہ گرین کیپسکم ہے میں صرف وہ ہی ڈال نہیں ہوں آپ کے پاس اگر ڈیفرنٹ کلرز کی ہیں ریڈ اور ییلو بھی تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اور زیادہ کلر فل ہو جائے گا پیزا یا اس کے اندر اور بھی چوائسز ہیں ٹوماٹر ڈالنا چاہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں سویٹ کارم جو ہیں وہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں یہ شبنا مچے جو ہیں وہ اوپر اسیمبل کر دی ہیں آپ نے اب یہ میرے پاس جو ہے وہ بلیک آلیوز ہیں کٹے ہوئے وہ اس کے اوپر میں ڈال دوں گی یہ بھی اوپشنل ہیں آپ کے پاس ہیں تو ڈال دیں اگر نہیں ہیں تو بے شک نہ ڈالیں لیکن یہ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو لک ہے اس کی وہ بہت اچھی آتی ہے اب اس کے اوپر اوریگانو جو ہے وہ ہم سپرنکل کر دیں گے آپ اوریگانو لے سکتے ہیں مکس ہرپس لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اوے لے بلو وہ ڈال دیں یہ ہمارا پیزہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور میں جانے کے لیے اب اس کو اور میں رکھتے ہیں تقریباً پدرہ سے بیس منٹ کے لیے تو پھر میں آپ کو اس کی لک جو ہے وہ دکھاتی ہیں یہ دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر اس کی لک کتنی زبردستہ ہی ہے یہ لیچے سے بھی دیکھیں کتنا اچھا اس کا گولڈن براؤن کلر آیا ہے یہ بہت ہی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیک ہے چلے میں اب اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ بھی اس کو بھر میں ضرور ٹرائے کریں بہت ایزی ریسپی ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی جو ہیں وہ سب سے پہلے ملتی رہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چیز کی تارے بہت اچھا بہت جوسی اور بہت مزیکہ بنایا ہے میری ریسپی کو ٹرائے ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی